بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 18 جون کو ایران میں الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس میں انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ فارمر پریزیرنٹ آف ایران یعنی سابق صدر ایران کے جو پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر جن کی بڑی عزت ہے احمدی نجات جنہوں نے مشکل وقت جب مسلمانوں پر تاریخ کا کڑا ترین وقت تھا جب پوری دنیا کے اندر ایک کے بعد ایک پاکستان سمیت افغانستان عراق لیبیا شام سمیت پورے مسلمانوں کا تختہ الڑنے کی تیاری تھی بش کا دور اس وقت احمدی نجات پریزیرنٹ بنے اور انہوں نے ایران کو بڑے ہی مشکل دور میں بچایا حملوں سے تمام چیزوں سے اور آج کا امریکہ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ جانتے ہیں آج کا امریکہ تو اس کی تو کوئی ویلیو اس لیول کی رہی نہیں دو ہزار پانچ چھ ساتھ کا امریکہ پاکستان کو کوئی حکم دے دے تو اس وقت کیا پاکستان کی جرہ تھی کہ ہم انکار کر سکتے تھے چاہر اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ہو آج کا امریکہ تو یہ ہے کہ شام حمود قریشی جیسا صرف ایک خالی فورن منسٹر اٹھ کر گیا تھے ہم امریکہ گھڑے نہیں دیں گے تو امریکہ کی تب ویلیو جو بش دیسا ایک بدترین شخص مسلط تھا پرلے درجہ کا بدترین شخص مسلط تھا تب اس کو ہینڈل کیا احمدی نجات نے اب صورت حالی ہے کہ احمدی نجات اس وقت صدارتی ریس میں آ چکے ہیں اب احمدی نجات کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت احمدی نجات کو ڈسکولیفائی کر دیا جاتا ہے صدارتی ریس سے تو آپ سمجھ لیں کہ ایران کے اندر تقریباً اٹھائی سے انتیس فیصد صرف لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے اور اگر احمدی نجات کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اپروول ہو جاتا ہے تو تقریباً ایران میں ایک میسیف لیول پر آپ کو ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملے گا جو صحیح معینوں میں جس کو کہا جاتا ہے کہ عوام نکل کر باہر آئیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ احمدی نجات نے اپنے دور کے اندر بڑی ڈیولیمنٹ کی روس کے ساتھ یہ جو آپ کو تعلقات نظر آتے ہیں سارے اسی دور میں تھے چائنہ کے ساتھ تعلقات یہ شروعات وہ کر کے گئے یعنی ہر جگہ پر ایران کو ایک اچھے نوٹ پر چھوڑ کر گیا اور آپ ایک چیز اچھی سمجھ لیں احمدی نجات کے سعودی عرب سے بھی اچھے تعلقات تھے ان کے پاکستان کے ساتھ بھی تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ امت مسلمہ کو ایک پلات فرم پر آنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اسرائیل اور امریکہ کو دبوش سکیں گے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت کرنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان تہران میں اور ان کے پاس پی ایش ڈی کی ڈگری ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ میک بک ائر یوز کرتے ہیں جو کہ ایک لگجری آئٹم سمجھی جاتی ہے ایران میں اب اصل میں صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ آتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ایران کا ایک سنہرہ دور شروع ہو جائے گا کیونکہ ان کی جو طبیعت ہے وہ اسلام کی طرح بھی ہے لیکن جس کو انتہا پسند کہتے ہیں کٹر مزال کے طور پر جتنے دوسرے کینڈیٹ ہیں ان میں ایران کے ایک چیف جسٹس ہے وہ بھی اس ریس کے لیے لڑے ہیں الیکشن اور آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو نومینٹ کیا ہے آیت اللہ خامنائے نے اب آیت اللہ علی خامنائے بسیکلی وہ وہاں پر چیف جسٹس کو نومینٹ کرتے تو چیف جسٹس وہاں پر پریزیڈنٹ کی کینڈیٹ کے لیے لڑا ہے پھر اس کے بعد علی لیر جانی یہ فارمر سپیکر ہے یہ جو تمام لوگ ہیں لوگ ان سے آئے ہوئے تنگ کیونکہ احمدی نجات کے جانے کے بعد جو پابندیاں لگی ہیں ایران کے اوپر جو وہاں پر ان امپلائیمنٹ بڑی ہے وہاں پر ان کی پابندیوں کے بعد پرنسی گری ہے یہ تمام چیزیں لوگ تنگ تھے اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ احمدی نجات آئے چونکہ وہ آ کر ایسی اپروچ رکھتا ہے دیکھئے وہ اس نے مشکل وقت گزار لیا اب امریکہ اور اسرائیل کی جو حالت ہے ان کو ڈیل کرنا احمدی نجات کے لیے بڑا آسان ہے اب اس وقت ٹاکس چل رہی ہے اور ٹاکس کے مطابق اب اس وقت ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے جو کہ ایران ایٹمی پوری طرح مزائل نہیں بنائے گا اور اس میں وہ اپنے نیوکلر سائٹ کے اوپر خاص اور پر کیمرے لگانے کے لیے بھی رضا مند ہوگے جس کو امریکن منیٹر کریں گے وہ پیسہ دیں گے پابندیاں ہٹ جائیں گی ایران پر پابندیاں ہٹ گئیں وہ اربو ڈالرز اس کو مل گیا تو تیل کے معاملے میں تو آپ سوچ لیں باقی ممالک کی چھٹی وہ کر دے گا اور اس کے علاوہ جس طرح وہ پھر ایرانی نکل کر باہر آئیں گے جو ڈیویلمنٹ اور یہ وہ ایران آپ کو اس پورے خطے کے اندر بڑی ڈیویلمنٹ بڑی کنٹری کے طور پر نظر آئے گا جب یہ صورتحال ان کے سامنے آئے گی تو ڈیفنیٹلی بات ہے وہ اسرائیل کو بھی ڈیل کرے گا وہ امریکہ کو بھی میں سے دونوں ایک ہے لہٰذا وہ اسرائیل اور انڈیا کے خلاف اب ایک چیز یہاں پہ رکھئے یہاں پر ایک ایسا شخص شاہی ہے جو کہ ڈیل کر سکے ایران کے معاملات کو نہ کہ ہر جگہ آپ انتہا پسندی کو آگے لے کر رہے ہیں احمدی نجات بس کینڈیٹل لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احمدی نجات کے ڈاکومنٹس ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں اسرائیل ایک پروپاگنڈا شروع کرنا اس وقت جاری کیا ہوا ہے ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی نجات کے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کہہ رہی یہ اسرائیل کا کہنا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ احمدی نجات نے کہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ حکومت پر تنقید کریں یا تو آپ کو مار دیا جاتا ہے یا آپ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے میرے دورے حکومت میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی آپ عبام کی حالت بہتر کریں وہاں پر تنقید ہی نہیں کریں گے اب یہاں پر صورتحالی ہے کہ ایران کے معاملات آپ جانتے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی امریکہ کے ساتھ اور ایرانیوں کی حالت نہیں ٹھیک ہوتی تو وہ پورے ریجیم کو چینج کرنے کے لئے آگے ہوں گے اور اگر احمدی نجات آ جاتے ہیں تو معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے ہیں اب اس پورے کھیل کے اندر احمدی نجات کی وہی سوچ ہے کہ ترکی ایک پلیٹ فرم پر آئے پاکستان آئے ہم لوگ مل کر ایک کام کریں یہ وہ چیز تھی جو اصل میں لیک کر رہی تھی خاص طور پر حسن روحانی کے حوالے سے اسرائیل احمدی نجات سے خوش نہیں ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کی ترقی ہو کوئی ایسا آج ہے جو سعودی عرب کو ساتھ بٹھائے احمدی نجات کی طبیعت اس طرح کی ہے محمد بن سلمان سے ملاقات کر لیں گے ان سے باتشیت کر لیں گے اس طرح کی ان کی کچھ طبیعت کے اندر ہے کہ وہ کسی صورت ایک انتہا پر نہیں جانا چاہتے ان کی پوری کوشش ہے کہ ایران ترقی کرے اور امت مسلمہ کو آپ ایک پلیٹ فرم پر لے کریں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے پوری کوشش کی تھی ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی احمدی نجات نے جب الیکشن جیتا تو انہوں نے ایران کی عوام کو کہا کہ اگلا نمبر ہے آپ کا یا تو آپ باقی ممالک کی طرح افغانستان ایراکین سب کی طرح برباد ہو جائیں یا میرے ساتھ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کو نہ چھوڑے اور آپ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں میں سب سے آگے ہوں گا اس پوری صورتحال میں ایران کی قوم ان کے پیچھے ایک ٹانگ پر کھڑی ہوگی کھانا وہ شخص اپنے گھر سے لے کر آتا ہے ایون کہ آپ اندازہ کر لیں آج بھی صورتحالی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کوئی کرپشن کا داغ نہیں کوئی لوٹ مار نہیں لہٰذا وہ بیس کینڈیٹ ہے اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو انڈیا اسرائیل اور امریکہ بلکل خوش نہیں ہوگا لیکن یہ تمام ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر ان کے ڈاکومنٹس اپروف کر دیے جاتے ہیں اور پہلے بھی ان کے خلاف کافی معاملات خراب رہے اور اگر آپ بھی ان کے ڈاکومنٹس ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں تو یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہوگا یہ اس پورے خطے کے اندر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایران اس وقت بڑی فورس بننے جا رہا دیکھئے ایران آپ کو ماننا بڑے گا ایران کے بارے میں کہ انہوں نے یہاں پر رہتے ہوئے اسرائیل کو شکست دی ہے کافی حد تک یہ جو ہماس بیسیکلی جو ان کا خاص طور پر فرقے کے حوالے سے بھی ایک بڑا گیپ ہے ان سے لیکن انہوں نے ہتھیار سپلائی کیے اگر ان کے پاس نہ ہوتے تو گیارہ دنوں میں کیا چار ہزار تین سو پچاس سے راکٹ ہماس فائر کر سکتا تھا پیسہ ان کو مل سکتا تھا لبنان ہو شام ہو ہر جگہ پر ایران نے ایک قابلیت دکھائی ہے اور اگر ایمدی نجات واپس آتے ہیں تو انہوں نے بج جیسے کو اس کا مشکل دور فیس کیا ہے تو یہ دور ان کے لئے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے ان کی صورتحال کیا ہے اب وہاں پر لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں لوگوں نے ان کو اسرار کیا ہے کہ آپ دوبارہ آئے اسی لئے اب وہ دوبارہ آ رہے ہیں لیکن خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ رجت کر دی جاتے ہیں تو حالات خراب ہیں اور اگر وہ پروو ہو جاتے ہیں تو جیت ان کی کافی حد تک یقینی ہو جائے گی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں